یہ صدای حریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری اور اقوامی متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں اپنی ٹیمیں بھیجیں اور خود دیکھیں کہ قابض بھارتی فورسز کشمیری عوام کے ساتھ کس طرح کا غیر انسانی سلوک کر رہی ہے کانفرنس کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حریت رہنماؤں اور نوجوانوں کی بے تحاشہ گرفتاریاں عملائی جا رہی ہیں ترجمان بھارت کی جیلوں خاص طور پر تہار جیل میں حریت رہنماؤں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی اور ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر بھی تشویش کا اظہار کیا اسلامیباد پاکستان میں مناقضہ ایک آن لائن کشمیر کانفرنس کے مقرری نے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی موجود گیا اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقوامی متحدہ کی قرارداتوں پر عمل درامت کے ضرورت کی طرف دلائی ہے کانفرنس کا احتمام سنٹر آف پاکستان اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز نے کیا تھا بھارت کی مسلسل اور بدترین ریاستی دہشتگردی کے کشمیری عوام کی نفسیات پر بھی بہت سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایک ریپورٹ میں یہ سنسنی خیز انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی 1.8 ملین آبادی کا 14 فیصد نفسیاتی مریض ہے 1994 سے مقبوضہ کشمیر میں خودکوشی کی کوششیوں میں 250 فیصد اضافہ ہوا ہے دریانسنا کورونا کے باعث مزید 7 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں جس سے اموات کی تعداد بڑھ کر 203 ہو گئی ہے بی جے پی کے رہنما اور نائب صدر منسپل کمیٹی وطرگام بارہ مولا میراجدین ملہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے جبکہ دوسری طرف شمالی کشمیر میں بی جے پی کے کم از کم دو رہنماوں نے اپنے عہدوں سے استفادے دیا اپ ڈیٹ ختم ہوا بھارتی سامراج نے حقیق خودراجت کے مطالبے کی سزا دینے کیلئے نے صرف کشمیری عوام کو تمام بنیادی انسانی سیاسی معاشی معاشریٹی اور مذہبی حقوق سے محروم کر رکھا ہے بلکہ نہتے عوام پر دس لاکھ کے قریب فورسز مسلط کر کے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تائناتی والے خطے میں تبدیل کر دیا ہے بھارت کے یہ بے لگام اور بدحواز فورسز انسانیت کا خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں ان جرائم میں منظم نسل کشی، وحشانہ تشدد، گروں کی تباہی، خوادین کی آورو ریزی، حراستی گمشدگی اور دیگر سنگین جرائم شامل ہیں بھارتی قابض افواج کے لرز خیز اور روح فرسہ مظالم کی وجہ سے جہاں مقبوضہ کشمیر ایک ماتم قدے میں تبدیل ہو چکا ہے وہاں قابض افواج کے جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد نے لوگوں کی ذہنی صحت کو بھی شدید متاثر کیا ہے اگرچہ بھارت کی ریاستی دہشتگردی گزشتہ تین دہائیوں سے مسلسل جاری ہے، تاہم پانچ اگست سال دوہزار انیس سے کشمیری عوام مسلسل فوجی محاصرے اور بدترین لاگ ڈاؤن میں جھگڑے ہوئے ہیں مسلسل ناکہ بندی، گھٹن اور تشدد کی وجہ سے نفسیاتی امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا براہراست شکار بننے والے افراد جن میں پیلٹ گنوں سے زخمی ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں، شدید صدمے کا شکار ہیں اگرچہ مقبوضہ کشمیر میں ہر طبقے فکر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، تاہم بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ خاندان جن کے پیارے بھارتی ریاستی دہشتگردی کی بینٹ چڑھ چکے ہیں، انتہائی ذہنی دباو کا شکار ہیں اور وہ خواتین جن کے بچے شہوہر اور والدین حراستی گمشدگی کے شکار بنا دئیے گئے گم و عالم کی تصویر بنے ہوئے ہیں ان حالات میں اقوام عالم کی یہ ذمہ داری ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی زبون حالی کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو بچانے کے لئے آگے آئے